اسلام علیکم سٹوڈینٹس سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تھرمومیٹر کی ڈیفنیشن سے سب ایڈنگ آئے گی مارے پاس دیفنیشن کی اور دیفنیشن کیا ہے ایک ایسا انسٹرومنٹ ایک ایسا ڈیوائز جو کہ ٹیمپریچر میئر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کو تھرمومیٹر کرنے ہیں اس کے بعد ایکسپلینیشن ہے جو کہ سم سبسٹانسز سے سٹارٹ ہوتی ہے اور میٹیریلز پہ ختم ہوتی ہے یہ جو ہے یہ ہماری ایکسپلینیشن ہے ایکسپلینیشن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹیمپریچر میئر کرنے کے لئے انسٹرومنٹس جو استعمال کیا جاتے ہیں ان کے اندر لازمی ایک ایسا سبسٹانس ڈالا ہوا ہوتا ہے جو کہ ٹیمپریچر کے ساتھ ویرییشن شو کرتا ہے جس طرح یا تو وہ ایکسپینڈ کرنا چاہیے ٹیمپریچر کے بڑھنے سے یا تو اس کو اپنا کلر چینج کرنا چاہیے یا اس کی ریزیسٹنس چینج ہونے چاہیے ریزیسٹنس آپ آگے جا کے پڑھیں گے ٹیمپریچر کی بک میں ہے اینڈ سو آن تو یہ الیکٹرکل ریزیسٹنس چینج ہونے چاہیے اینڈ سو آن یعنی کہ آسان لفظوں میں کہ ہیٹ جب انکریز ہو یا ڈیکریز ہو تو اس کو کوئی نہ کوئی اپنا شیپ میں یا کلر میں یا کسی قسم کا مال کر سکتے ہیں ایس تھرمومیٹر زیادہ تر جو ہے وہ لیکوٹ جو ہوتے ہیں وہ ایکسپینڈ کرتے ہیں تو لیکوٹ جو ہے جس طرح مرکری ہے وہ پراپر ایکسپینشن شو کرتا ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے لیکوٹ تھرمومیٹر میں اس کے بعد ہمارے پاس پراپرٹیز آف تھرمومیٹرک لیکوٹ یہ اس وقت جو میں نے بولڈ کیا ہوا ہے یہ مارے پاس ہیڈنگ آئے گی پراپرٹیز آف لیکوٹ تھرمومیٹر پراپرٹیز آف لیکوٹ تھرمومیٹر اب لیکوٹ تھرمومیٹر کونسا ہے جس کے اندر لیکوٹ اسعمال کرتے ہیں مرکری ہو سکتی ہے ریڈ الکوہل ہو سکتی ہے کوئی بھی لیکوٹ میٹریل اسعمال کیا ہو تو وہ مہنے پر لیکوٹ تھرمومیٹر کہلاتا ہے تو فیلال یہ پراپرٹیز جو ہیں مائے پاس سات ہیں یہ سات پراپرٹیز آگے پیچھے کر کے بھی لیکھی جا سکتی ہیں اور ایس شارٹ کوسن بھی آتی ہیں کہ رائٹ در پراپرٹیز آف لیکوٹ تھرمومیٹر پہلی پراپرٹیز آگے پیچھے کر کے لیکھ سکتے ہیں لیکن فیلال ترطیب سے بڑھتے ہیں it should be visible یعنی کہ جو میٹریل ہم اندر ڈال رہے ہیں یہ ہمیں دکھائی دینا چاہیے یہ نہ ہو کہ ہے جس طرح پانی اگر ہم ڈالتے ہیں تو پانی تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہے اس کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو کہ ہمیں دکھائی دے it should be visible جس طرح مرکری ڈالتے ہیں تو وہ آگے پیچھے موو ہوتا ہے تو اس کا پوائنٹ چینج ہوتا رہتا ہے number two it should have uniform thermal expansion uniform thermal expansion کا مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس temperature جو ہے وہ 10 degree change ہوا ہے تو جتنا وہ expand ہوا ہے تو اگلے 10 degree پہ بھی اتنا ہی expand ہو اگلے 10 degree پہ بھی اتنا ہی expand ہو یعنی کہ پہلے 10 degree temperature increase ہوا ہے تو come expand ہو رہا ہے اگلا 10 degree temperature increase ہوا ہے تو اب زیادہ expand ہونے لگ گیا تو uniformly برابر برابر temperature کے change پہ برابر برابر expand ہونا ضروری ہے number three point it should have a low freezing point freezing point اس کا کم سے کم ہونا چاہیے کیونکہ اس کا freezing point کم سے کم یعنی کہ minus میں value زیادہ ہوگی تو وہ freeze دے سے ہوگا تو ہم liquid کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں ورنہ یہ نہ 0 degree پہ وہ freeze ہو جائے تو minus پہ ہم temperature ہی نہ calculate کر سکیں جس طرح پانی اگر ہم ڈالتے ہیں liquid میں پانی 0 degree پہ جو ہے وہ freeze ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے minus 10 minus 15 اس طرح کی values جو ہیں اس سے معلوم نہیں کر سکیں گے freezing point ہونا چاہیے number 4 ہے it should have high boiling point boiling point زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے یعنی کہ 300 کچھ ہو گیا 400 کچھ ہو گیا تاکہ وہاں تک جو ہے وہ ہم reading لے سکیں vapors بننے سے پہلے اگر ہم thermo meter میں پانی ڈال دیتے ہیں تو 100 پہ وہ boil ہونا شروع ہو جاتا ہے vapors میں change ہونا شروع ہو جاتا ہے vapors بن کے تو ہم کچھ بھی reading نہیں لے سکیں گے تو اس طرح کا material ڈالنا چاہیے جس کا high boiling point ہو point number 6 ہے sorry point number 5 ہے it should not wet glass glass کو گیلا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ glass کے اوپر اپنے marks چھوڑتا ہوا جائے گا تھوڑے تھوڑے تو reading لینے میں problem ہو جائے گی mercury جو ہے glass کے ساتھ join نہیں ہوتا ہے اور وہ الگ سے ہی رہتا ہے اور اپنے molecules کو اپنے ساتھ combine رکھتا ہے اور اوپر نیچے جو ہے ایک ساتھ اور نہیں چھوڑتا ہے کوئی نشان نہیں چھوڑتا ہے اس لئے وہ بہتر ہے تو it should not wet the glass اس کو گیلا نہیں کرنا چاہیے glass کو it should be a good conductor of heat heat کا ایک اچھا conductor ہوگا تو تب ہی اس کے اندر heat جائے گی اور اس کو temperature changes کا جو ہے وہ محسوس ہوگا اور پھر وہ uniformly expand کر چکے گا تو ایک اچھا conductor ہونا چاہیے heat کا last point ہے my past it should have small specific heat capacity کم ہونی چاہیے یہ specific heat capacity جو ہے یہ ہم تقریباً دو question چھوڑ کے آگے ہمارا سوال آئے گا 174 page پہ موجود ہے specific heat capacity تو ابھی پھر لائے یاد رکھیں کہ اس کی specific heat capacity کم ہونی چاہیے اور جب ہم 174 page پہ پڑھیں گے تو بھی detail میں پڑھیں گے کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے تو یہ سات properties جو ہیں وہ liquid thermometer میں ہونی ضرور ہی ہے ورنہ وہ preferable نہیں ہے وہ liquid جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس heading liquid in a glass thermometer اس کی sub adding ڈالیں گے ہم تین sub adding ڈالیں گے اس کی اور وہ ہی sub adding جو ہیں وہ short person جو ہے وہ پیپر میں آتی ہے first sub adding پاس اس کی ہے construction of liquid thermometer اب construction of liquid thermometer میں یہ ڈائیگرام ہم نے بنانی ہے اور جو paragraph میں نے بول کیا ہے یہ ہم نے بنانا ہے تو main heading تو ایسی آئے گی liquid انہیں گلاس thermometer اس کی سب adding کنسٹرکشن کی اور کنسٹرکشن میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ بلپ مشتمل ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں left side میں ایک بلپ نہ ہو ہے جس کے اندر mercury بری ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک capillary tube لگی ہوتی ہے اور capillary tube کے درمیان میں fine boring ہوئی ہوتی ہے باریک سراخ ہے تو واپس اپنی جگہ پہ آتی ہے اور یہ capillary tube ہے اس کے اوپر scale بنی ہوتا ہے celsius scale kelvin scale یعنی degrees میں آگے ہم بڑھیں گے celsius scale کے اور kelvin scale کے اس کے اوپر میں marking ہوتی ہے اور یہ جو capillary کا جو یہ مائے پاس tube ہے یہ اس طرح کی بنی ہوتی ہے کہ لینس کی طرح بیئے کرتی ہے اندر جو چیز ہوتی ہے مرکری اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دکھا دیتی ہے تو اس کا behavior ایک لینس کی طرح ہوتا ہے اس کے بعد مارے پاس ہے یہ جو میں نے بول کی ہے مرکری کی مرکری کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ اچھا thermo matrix liquid ہے کیونکہ اس کا freezing point جو ہے وہ مائنس 39 degrees celsius ہے اس کا مللہ بھی ہو گیا کہ مائنس 39 تک کم سے کم value یہ معلوم کر سکتا ہے and boys 357 degrees celsius 357 سے پہلے پہلے یا اتنی تک reading یہ معلوم کر سکتا ہے it has all the properties thermometric properties listed above یعنی کہ ہم نے جو پہلے 7 properties جو ہیں وہ ہم نے ذکر کی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ یہ satisfy کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ ایک اچھا thermometric liquid ہے اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس next اب یہ بچ کیا ہے اس میں ہیڈنگ ڈالیں uses کی کی ہیڈنگ ڈالیں uses کی ہیڈنگ ڈالیں گیا اور uses ہمارے پاس اس نے کہا ہے کہ یہ تو thermometric ہے liquid thermometer ہے یہ widely use ہوتا ہے لیبارٹس میں استعمال ہوتا ہے اور عام طور پر اس کا جو range ہوتی ہے وہ minus 10 سے لے 150 degree celsius تک ہوتی ہے بے شک mercury جو ہے اس کا boiling point minus 39 سے 357 ہے لیکن چونکہ ہمیں صرف اتنی range کی ضرورت پڑتی ہے گھروں میں فیکٹری میں اور کلینک میں اس لیے اتنی ہی range کا جو ہے وہ thermometer ہم استعمال کرتے ہیں minus 10 سے لے 150 degree celsius تک جی lower and upper fix point lower fix point اور upper fix point separately دو definitions ہیں مارے پاس اور دونوں کے ساتھ ہم نے example بھی لکھنی ہے lower fix point کو میں پہلے bolt کرتا ہوں یہ جو ہے اس وقت میں پاس lower fix point کی definition ہے lower fix point جو ہوتا ہے وہ کسی thermometer کے اندر ایکسا point ہوتا ہے جہاں پہ thermometer کو اگر ہم کسی آئیس برف کے اندر رکھ دیں تو اس وقت جو ریڈنگ آرہی ہوتی ہے جو mark کار رہا ہوتا ہے اس کو basically lower fix point کہتے ہیں دکھا ہے the lower fix point is mark to show the position of liquid in thermometer when it is placed in ice یعنی کہ thermometer کو جب بھرپ کے اندر ڈال دیتے ہیں تو جس جگہ پہ اس کی ریڈنگ آ جاتی ہے جس point پہ اس کا mark رکھ جاتا ہے یعنی mercury رکھ جاتا ہے تو اس کا lower fix point کہلاتا ہے اسی طرح ہمارے پاس لیکن اس کے ساتھ آپ کو سائیڈ میں خود سے لکھنی بڑھے گی example لکھ لیں خود سے lower fix point in celsius scale is zero degree celsius lower fix point in celsius scale is zero degree celsius اسی طرح یہ مارے پاس example تھی lower fix point in celsius scale is zero degree celsius upper fix point کی طرف آتے ہیں upper fix point کی definition اس پر بول ڈی ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی change کر لینا آسان کر دیں گے اس کو upper fix point ہوتا جب ہم thermometer کو boiling water کے اندر رکھتے ہیں تو اس وقت اس کا mercury جس height پہ جا کے رکھ جاتا ہے وہ اس کا upper fix point کے لاتا ہے chan اس کو ہم کہتے ہیں lower fix point اس طرح جب thermometer کو boiling water کے اندر رکھتے ہیں تو اس وقت mercury level جس جس جہاں پہ رکھ جاتا ہے اس کو ہم کہتے upper fix point میں کہتا upper fix point میں کچھ change کرنے آسان کرسکتے ہیں when it is placed in boiling water جی اس کے بعد ہمارے پاس scales of temperature اب تین scale ہوتے ہیں جس طرح ہمارے پاس length مہیر کرنے کے لیے میٹر بھی ہے کلومیٹر بھی ہے میلی میٹر بھی ہے سینٹی میٹر بھی ہے ان سب میں ہم مہیر کرسکتے ہیں کچھ بڑے یونیٹ ہوتے ہیں کچھ چھوٹے یونیٹ ہوتے ہیں اس ہی طرح ہمارے پاس جو temperature scale میں بہت سے units موجود ہوتے ہیں اور ان میں ہم نے ایسی unit of temperature پیچھے پڑھا تھا ہم نے temperature کیا تھا ہم نے کہا تا kelvin جو ہے ہمارے پاس temperature کا فیل ہم شروع تیمپریچر scale جو ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں اور ان کو ہم celsius scale fahrenheit scale and kelvin scale کہتے ہیں اس کے بعد 172 پیج پہ آپ کو تین پیراگراف نظر آ رہے ہیں یہ پیراگراف جو ہے اس کے اوپر ہیڈنگ ڈالیں celsius scale سیکنڈ پیراگراف اس کے اوپر ہیڈنگ تینوں scale جو ہیں وہ 123 کر کے اوپر مینشن کیے گئے ہیں اور تینوں پیراگراف جو ہیں یہ الگ الگ scale کے ہیں اور یہ as short question بھی آتا ہوتا ہے write note on celsius scale what is meant by foreign right scale what is kelvin scale اس طرح سے یہ تینوں as short question بھی آتے ہیں اور اگر as long question آیا تو یہ side میں آپ کو ایک ڈائیگرام نظر آرہی ہے یہ ڈائیگرام ہم نے اس کے ساتھ بنانی ہے اس ڈائیگرام میں تھوڑی سی ایک غلطی ہے بس یعنی کہ اوپر والی line dotted line جو آپ کو نظر آرہی ہے وہ ٹھیک ہے نیچے والی line وہ ہے وہ تھوڑی سی نیچے ہو نیچے ہے تھی یعنی کہ 0 32 اور 273 کے اوپر ہو نیچے ہے تھی تو یہ جو نیچے والی dotted line آپ کو نظر آرہی ہے یہ تھوڑی سی نیچے کر کے یعنی 0 32 اور 273 کے اوپر لگانی ہے کیونکہ یہ represent کر رہی ہے lower پائنٹ کو اور اوپر والی dotted line جو ہے وہ اپر fix point کو represent کر رہی ہے اور 3 scale celsius scale ہے اور kelvin scale ہے تینوں thermometer میں ایک ایک لکھا ہوا ہے تو اگر ایسی long question آتا ہے تو ایسی صورت میں ہم نے یہ ڈائیگرام بنانی ہے اور ڈائیگرام جب ہم بنائیں تو numbering جو ہے صرف end end والی تو ضرور نہیں ہے درمیان میں بے شاک آپ lines لگا دیں یعنی کہ پہلے thermometer celsius کو دیکھیں تو 0 10 20 30 100 تک لکھا ہو ہے آپ صرف 0 لگ دیں اور اوپر جا 100 ہنٹر لگ دیں درمیان میں lines لگ دیں اسی طرح poronite scale میں 32 سے لے 2 1 2 تک ہے مارکنگ تو 32 کے بعد صرف lines لگ دیں اور 2 1 2 2 پہ end کر دیں اسی طرح kelvin scale 273 سے start کریں اور dotted line لگ دیں اور end میں 373 پہ end کر دیں تو فرس کی طرف آتے ہیں جو کہ مارے پاس تا celsius scale celsius scale جو ہوتا ہے جس میں lower fix point اور upper fix point ہوتا ہے lower fix point جو ہوتا ہے وہ zero degree celsius ہوتا ہے اور اس میں upper fix point جو ہوتا ہے 100 degree celsius ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں جو marking ہوئی ہوتی ہے وہ 100 deviance کی ہوتی ہے یعنی کہ zero اور 100 کے درمیان میں 100 lines لگی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک deviance جو ہوتی ہے وہ 1 degree celsius کو represent کرتی ہے تو جو بات ہمیں celsius میں کی ہے وہ ہی فورن ہیں وہ 100 ہوئی ہوتی ہیں اور 1 deviance 1 degree celsius کو represent کرتی ہے similarly foreign night scale ہم کریں گے تو ہم اس میں لکھیں گے کہ اس کا lower fix point ہوتا 32 foreign night degree foreign night اور upper fix point 2 12 degree foreign night اور ان کے درمیان deviance ہوئی ہوتی ہیں چھوٹی 180 deviance ہوتی ہیں اور 1 deviance 1 degree foreign night کو represent کرتی ہے foreign night میں 180 deviance ہے جبکہ celsius اور kelvin میں دیکھیں 100 deviance ہوتی ہیں اب آتے ہیں kelvin کی طرف kelvin scale میں lower fix point 273 ہے یہ ہمیں یاد ہونے چاہیئے upper fix point 373 ہے اور ان کے درمیان deviance ہوتی ہیں 100 deviance وہ آپس میں برابر ہے لیکن درمیان میں جو foreign night اس کی 1 celsius کے برابر نہیں ہے بلکہ 1 point 8 deviance جو ہے وہ celsius کے برابر ہے کیونکہ اس میں 180 deviance ہوئی ہوئی ہے تو اس کے باد جو kelvin scale ہے ایک تو یہ بھی بتان ہے کہ temperature کا ایسا unit جو ہوتا ہے وو kelvin scale ہوتا ہے اور end میں جا کے آپ کو نظر آئے گا absolute zero کلبز بھی استعمال ہوا ہوگا zero kelvin جو ہوتا ہے zero kelvin اس کو absolute zero کہتے ہیں اور یہ minus two 73 degree celsius کے برابر ہوتا ہے تو kelvin میں ہم نے یہ ایک بات بتانی ہے کہ zero kelvin کو absolute zero کہتے ہیں اور یہ minus two 73 degree celsius کے برابر ہوتا thank you students